بسم اللہ الرحمن الرحیم او جاریہ او ما شا اللہ یخلق فی الرحم فیقول اے ربی شکی و سعید فیقول اے ربی ما رسکوه فیقول قذا و قذا فیقول اے ربی ما اجلوه فیقول قذا و قذا یہ بڑی اہم روایت ہے اس میں رسالت معایب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو بات بیان کی گئی ہے یقین کے ساتھ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اسے راوی نے پورا بیان کر دیا ہے یا اس کا پورا سیاق سواق سامنے آگیا ہے لیکن جو کچھ بھی ہے وہ بہت اہم ہے اس روایت کو مشکل الاثار سے لیا گیا ہے تحاوی کی مشکل الاثار سے اور رقم ہے تین ہزار دو سو اٹھتا ام الممینین سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی کی تخلیق کا ارادہ کرتا ہے تو ایک فرشتہ بھیجتا ہے آگے کی بات سے واضح ہے کہ یہ وہ تخلیق ہے جو پہ در پہ ہوتی جا رہی ہے یعنی ایک تخلیق تو وہ ہے کہ جو انواع کی تخلیق ہوئی ہے اس کو قرآن نے الگ بیان کیا ہے کہ انسان کی تخلیق کن مراحل سے گزر کر ہوئی یا اسی طرح باقی مخلوقات ہیں لیکن اب یعنی اس دوسرے مرحلے میں ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کی تخلیق کو بیان کیا جا رہا ہے اللہ جب کسی کی تخلیق کا ارادہ کرتا ہے تو ایک فرشتہ بھیجتا ہے آگے بھی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا جو نظم قائم ہے اس کا ایک حصہ وہ ہے جو ان قوانین پر مبنی ہیں جن کو ہم عالم طبعی کے قوانین سمجھتے اور کہتے ہیں وہ قوانین ہیں جن کو سائنس نے دریافت کیا ہے آگے بھی کرے گی اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حیرت انگیز قوانین ہیں ان کے تحت بہت سے معاملات خودکار طریقے سے ہوتے چلے جاتے ہیں وہ اللہ کے قوانین ہیں لیکن یہ قوانین کیا ایک مرتبہ ایک راستے پر ڈال کر چھوڑ دیئے گئے ہیں قرآن سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے اور یہ حدیث بھی یہ بتاتی ہے کہ ان پر فرشتے نگران ہیں یعنی وہ قوانین اگرچہ قوانین ہی کے طریقے پر کام کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کو نگرانی کے بغیر چھوڑ دیا گیا ہے ان پر فرشتے نگران ہیں اسی طرح جیسے ہمارے آمال پر نگران ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہدایات کی روشنی میں بہت سے تصرفات وہ بھی کرتے ہیں اس کی ایک بہت اچھی تصویر ہمارے سامنے واقعہ خضر میں آتی ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے تو فرمایا کہ جب تخلیق کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ بھیجتا ہے اس جملے نے یہ بات بھی بتا دی کہ اگرچہ ایک قانون ہے جو چل رہا ہے لیکن اس قانون کو ہر لہزے اس کی ضرورت ہے کہ ارادہ الہی کی تائید اسے حاصل ہو وہ کیسے ہوتا ہے ارادہ ظاہر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے معاملات کو گرفت میں نہیں لے سکتے لیکن وہ ارادہ ہے کہ جو ان قوانین کو رمع رکھتا ہے وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور ان کی نگرانی کے لیے فرشتہ فرمایا وہ فرشتہ رحم میں داخل ہوتا یعنی جہاں بچے کی پیدائش شروع ہوتی ہے اس میں داخل ہوتا اور کہتا ہے کہ پروردگار یہ کیا ہے یعنی اب وہ اللہ کے علم کے بارے میں سوالات کرتا ہے کہ آپ اب یہ بتائیے کہ مجھے ذمہ داری دی گئی ہے تو کس کی ذمہ داری دی گئی ہے کیا پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا ہے اللہ بتاتا ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی یا پھر جو کچھ اللہ رحم میں تخلیق کرنا چاہتا ہے یعنی اس فرشتے کو بھی برائے راست علم نہیں ہوتا اور نہ وہ کوئی سائنسدان ہوتا ہے کہ وہ مطالعہ کر کے جاننے کی صحیح کریں وہ اللہ سے پوچھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بتا دیتے ہیں اس سے یہ آپ سے آپ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی علم کی اپدا یہاں سے نہیں ہو رہی وہ تو موجود ہے فرشتے کے علم میں یہ چیز کب آتی ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے لڑکا ہوگا یا لڑکی یا پھر جو کچھ اللہ رحم میں تخلیق کرنا چاہتا ہے پھر فرشتہ پوچھتا ہے پروردگار یہ بدبخت ہوگا یا خوشبخت یعنی یہ نیکی کی راہ اختیار کرے گا سعادت کی راہ اختیار کرے گا اس لیے کہ تو انہیں ارادہ دیا ہے اختیار دیا ہے تو ارادے اور اختیار کا ظہور ہونا ہے اور دونوں ہی صورتوں میں ہو سکتا ہے تو کیا ہوگا اس پر بھی اللہ بتا دیتا ہے کہ وہ کیا ہوگا یعنی اپنے علم کی روشنی میں فرشتے کو جو نگران مقرر کیا گیا ہے اسے بتا دیا جاتا ہے کہ تمہیں اگر اس جہاز کو اڑا کر لے جانا ہے تو موسم یہ ہو سکتا ہے تو اس کے بارے میں بھی اسے بتا دیا جاتا ہے اس پر بھی اللہ بتا دیتا ہے کہ وہ کیا ہوگا بدبخت یا خوشبخت ظاہر ہے کہ اسی کے لحاظ سے پھر فرشتہ بھی اس کے عمال لکھنے اور جو اللہ کے دوسرے قوانین ہیں ہدایت کے گمراہی کے ان کے بارے میں اپنی ذمہ داریوں کو فیصلہ کرتا ہے معلوم ہو جاتا ہے کہ اب اس نے کس رستے پر چلنا ہے پھر وہ پوچھتا ہے پروردگار اس کا رسک کیا ہوگا یعنی دنیا میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو معاشی لحاظ سے کیا ملے گا عربی زبان میں رسک کا لفظ بہت وسیع المعنی ہے صلاحیتیں کیا ملیں گے کیا کام کرے گا کیا انعائتیں ہوگی آپ کی اس کے اوپر تو گویا ایک طرف تھا اس کے اخلاقی وجود کا نتیجہ کیا نکلے گا دوسری جانب یہ کہ اس کا عقلی وجود ہے اس کا جمالیاتی وجود ہے اسی طریقے سے وہ بہت سی صلاحیتیں لے کے آتا ہے تو ان کے بارے میں یہ پوچھتا ہے اللہ وہ بھی بتا دیتا ہے کہ اتنا اور اتنا یعنی ہر چیز کے بارے میں جو اللہ کا علم ہے وہ فرشتے تک پہن جاتا ہے پھر پوچھتا ہے پروردگار اس کی موت کا وقت کیا ہے اللہ اس کا بھی جواب دے دیتا ہے کہ فلان اور فلان اس کے بعد فرشتہ پوچھتا ہے کہ پروردگار اس کی فطرت کیا ہوگی یعنی انسان کو اللہ تعالی نے جو ایک فطرت دی ہے جس پر گویا مبنی ہے اس کے اندر بھی ایک نویت کا تنوہ ہے اس کے مبادی یقصہ ہیں لیکن اس میں بھی تنوہ ہے تو یہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوگی اس کے جواب میں اللہ فرماتا ہے وہی جو اس کے ساتھ رحم میں بنا دی جائے گی یعنی فطرت کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ لے کر دنیا میں جائے گا فطرت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بعد میں یہ اپنی صحیح سے حاصل کر لے گا صحیح سے جدوجہد سے کیا ہونا ہے یعنی اس کو دنیا کے اندر جو صلاحیتیں دی گئی ہیں اس کے نتائج دیکھنے ہیں اس کو جو اخلاقی وجود دیا گیا ہے اس کو اس نے آزبائش سے گزارنا ہے اور اس کا نتیجہ نکلنا ہے تو صحیح اور جہد کا میدان فطرت نہیں ہے وہ تو جو بنا دی جائے گی اس کے ساتھ یہ اپدا کرے گا تو نیچے سے اوپر کی طرف دیکھئے تو یہ بتا دیا گیا کہ ایک انسان کی فطرت ہے پھر اس کے لیے کیا معاقی اور کیا صلاحیتیں ہیں اور کتنی محلت اس کو ملنی ہے یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا دیتے ہیں پہلے مرحلے میں اور اس ساری زندگی کا نتیجہ خوشبختی اور بدبختی میں سے کس میں نکلنا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں یہ سب اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ علمِ الہی کا بیان ہے اس کو لوگ غلطی سے تقدیر کے لفظ سے تعبیر کرتے اور پھر بڑی فلسفیانہ بحثیں چھیڑ دیتے ہیں یہ علمِ الہی کا بیان ہے اس میں جو چیزیں مذکور ہیں وہ سب اسی قانون کے مطابق ظاہر ہوتی ہیں جو دنیا میں انسان کے ابتلا کے لئے مقرر کیا گیا ہے یعنی اللہ کا جو قانون ہے وہ قانون کیا ہے کہ عقل دی گئی ہے ارادہ دیا گیا ہے اب گویا مجھے امتحان میں ڈال کر یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی تم نے حاصل کرنا ہے وہ تمہاری اپنی صحیح میں کتنا ملنا ہے اس کا میدان یہ ہے اس کو حاصل کرو چنانچہ خوشبختی اور بدبختی رزق موت اور فطرت میں سے جو چیز بھی اس قانون کی روح سے انسان کے اختیار میں دی گئی ہے اس کا ظہور اسی وقت ہوتا ہے جب انسان اپنا یہ اختیار استعمال کرتا ہے یعنی یہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے یہ چیزیں بتا دی تو اب انسان اپنے ارادہ اور اختیار کو استعمال کرے نہ کرے یہ ظاہر ہو جائیں گی نہیں ان کے ظہور کے لئے یہ تیہ کر دیا گیا ہے کہ جہاں جہاں ارادے اور اختیار کو سامنے آنا ہے وہ آئے گا اس کے بعد یہ ظہور پذیر ہوں گی یعنی اگر تم اٹھو گے اٹھ کر تیاری کرو گے جا کے کوئی مزدوری کرو گے یا کھیت میں حل چلاو گے تو نتیجہ تو اللہ کو معلوم ہے کیا نکلے گا لیکن وہ نکلے گا اسی وقت جب تم اپنے ارادے اور اختیار کو استعمال کرو گے یہی اختیار اس کا اصلی امتیاز ہے یعنی انسان کا یہ اس کے پروردگار نے اسے دیا ہے یعنی وہ پروردگار جس نے اپنا یہ علم بتایا ہے اسی نے بتایا ہے کہ میں نے یہ اختیار دیا ہے تمہیں اور دنیا اور آخرت دونوں میں وہ اسی اختیار کی بنیاد پر مسئول ٹھہرائی جاتا ہے جواب دہی اس کی بنیاد پر ہے یہ چند حقائق تھے جو اس روایت کی روشنی میں واضح کرنا پیش نظر تھے وآخر و دامانہ